تو ایک دن حضور پاک نے فرمایا کہ ایتونی ویقرتاسن اکتب لکم لن تذلو بعدی ابدا ایک کاغذ کلم لے آؤ میں کچھ لکھوا دوں تاکہ میرے بعد پھر تم کسی غلطی میں کسی گمراہی میں نہ پڑ جاؤ تو حضرت عمر نے فوراں کہا کہ حسبنا کتاب اللہ انہیں کہا کہ حضور اللہ کا قرآن مقصد یہ تھا حضرت عمر کا کہ حضور بیمار ہیں تکلیف ہے اب ہم اس وقت آپ سے اگر دین کا کوئی مسئلہ ہے تو دین تو مکمل ہو گیا اب مزید حضور کیا لکھیں گے حدیثِ کرتاس کرتاس کہتے ہیں کلم کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مرض الوفات شریف وفات شریف کی بیماری کے اندر آپ نے یہ فرمایا تھا کہ ای تونی بے کرتاسن اکتب لکم ما لم تدلو بعدہو کہ میرے پاس کاغذ لے کیا ہو تاکہ میں تم کو کچھ لکھوا دوں کہ جس سے تمہیں فائدہ اصل ہو اور بعد میں بھٹکنے نہ پاؤ حضرتِ سیدنا عمر فاروق آدم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ نے جواب کے اندر یہ سن کر تو یہ کہا کہ حسبونا کتاب اللہ ہمارے لئے اللہ تعالیٰ کی کتاب کافی ہے جو کچھ اس میں بتا دیا گیا ہے اور اللہ تعالیٰ کی شریعت ہمارے لئے کافی ہے جمعہ رات کے دن وہ جو مشہور حدیث جس کے اوپر بڑی لمبی چوڑی بات کی جاتی ہے نبی کریم نے کہا ایک کاغذ کلم لاؤ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اردگر شور ہوا حضرتِ عمر اور دیگر صاحبہ نے موقف استیار کیا چھوڑ دو اس عالم میں نبی کریم کو تغمت کرو پیچھے ہو جاؤ سید عالم نورِ مجسم شفی وظم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس کو حضرتِ سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ نے روایت کرتے ہیں جو بخاری شریف میں حدیث نمبر ایک سو چودہ ہے اور حدیث نمبر تین ہزار ترپن ہے اور حدیث نمبر تین ہزار ایک سو اٹھٹھ ہے اور حدیث نمبر چار ہزار چار سو اکتیس ہے اور حدیث نمبر چار ہزار چار سو بٹیس ہے حدیث نمبر پانچ ہزار چھ سو انتر ہے اور حدیث نمبر سات ہزار تین سو چھ سٹھ ہے ان مقامات پر یہ حدیثِ کرتاس بخاری شریف میں موجود ہے اور اس میں تقریباً مضمون ایک ہے صرف چند الفاظ کا بعض مقامات پر آپ اس میں فرق موجود ہے حضرتِ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ و ارشاد فرماتے ہیں لَمَّا اشتدَّ بِالنبیِّ وَجْعُهُ جَبْ رَسُولَ اللَّهُ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بیماری تھی مرض تھا وہ بیماری شدید ہو گئی نبی اکرم نورِ مجسم شفی موظم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے حالات میں بھی اپنی امت پر ترم کرنا بند نہیں کیا فرمانے لگے ایتونی بِ کتابٍ اَتُبْ لَكُمْ کتاباً میرے پاس کاغذ لیاو کتاب ممانا مکتوب جس پر لکھا جائے وہ کاغذ لیاو میں تمہیں لکھ کے دیتا ہوں لَا تَدِلُّوا بَادَا جس کے بعد تم گمرا نہیں ہوگے قال عمر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ درخواست کی اِنَّ النَّبِيَّ صلی اللہ علیہ وسلم غالبہ الوج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر بیماری کا بہت زیادہ حملہ ہے یہ آپ کی طبیعت مبارک جو ہے وہ بیماری کی وجہ سے تکلیف میں ہے وَإِنْ دَنَا كِتَابُ اللَّهِ اور ہمارے پاس قرآن پہلے ہی موجود ہے حسب و نا جو کہ ہمیں کافی ہے واقعہ کرتاس کی کیا حقیقت ہے ایک بخاری کی روایت میں بیان ہوا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا سے رخصت ہونے سے کچھ دن پہلے کچھ لوگوں سے کہا کہ کاغذ لاؤ میں تم کو کچھ نصیت لگو تو سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی غالباً بیماری میں بہت آپ کے اوپر کافیت ایسی ہے جس میں اس طرح بھی بات کہا رہے ہیں ہمارے لئے اللہ ہی کتاب کافی ہے صحیح بخاری میں چھے جگہ امام محمد بن اسماعیل البخاری رحمہ اللہ المتوفہ دو سو چھپن اجری اس حدیث پاک کو لائے ہیں رسول اکدس صلی اللہ علیہ وسلم نے وفات سے پہلے جمرات کے دن ایک روایت میں بدھ کے دن حضور کی وفات پیر کے دن ہوئی ہے جمرات جمعہ ہفتہ اتوار پیر پانچ دن پہلے صحابہ اکرام جمعہ ہے اللہ کا رسول فرماتے ہیں لاؤ کاغذ کلم لاؤ کلم دوات جو اس زمانے کا تھا میں تمہیں ایسی تحریر لکھ دوں تم کبھی گمراہ نہیں ہوں گے جو نائے نائے ہیں وہ دھوڑے ہیں کلم دوات کی طرف عمر فاروق نے روک دیا کہا یا رسول اللہ حسب نا کتاب اللہ ہمارے پاس تو آپ کی دیوئی اللہ کی کتاب کافی ہے میرے پاس کوئی کتاب وغیرہ لے کے آؤ لن تضلو بعد تاکہ اس طرح الفاظ ہے کہ میرے پاس ایک کتاب اور قلم لے کے آؤ تاکہ میرے بعد تم گمراہ نہیں ہو اس الحدیث میں قرطاس کا لفظ بھی ہے کہ میرے پاس قلم لے کے آؤ قلم کہتے ہیں قلم کو عربی میں کہتے ہیں قرطاس ایک نام قرطاس بھی ہے تو یہاں حضرت عمر کہنے لگے اللہ کے الفاظ دیکھے کیا حضور علیہ السلام ہمیں چھوڑ کر چلے جائیں گے وہ ذرا سنو تو صحیح حضور سے بات سنو پھر فوراں کہنے لگے حضور علیہ السلام پر تکلیف وہ سخت ہیں اس حالت میں لہٰذا فی الحال ہمارے لئے قرآن کافی ہے یعنی حضور کے سختی کو بیان کر یہ عبداللہ بن عباس کی روایت ہے اور یہ روایت جب شروع ہوتی ہے تو وہ خود کہتے ہیں کہ جب حضور علیہ السلام پر سختی آگئی آخری کیفیت بیماری کی تو حضور علیہ السلام نے قلم دوات منگوایا اور فرمایا کہ میں تمہیں کچھ لکھ کر دینا چاہتا ہوں لے کر آتا کہ میرے بعد گمرا نہ ہو تو حضور علیہ السلام نے عرص کیا کہ حضور علیہ السلام سخت تکلیف میں ہیں لہٰذا قرآن کافی ہے یعنی کہنے کا مقصد یہ تھا کہ حضور علیہ السلام کو فیلہ لم تکلیف نہیں دیتے اتنے میں بعض نے کہا کہ نہیں لکھنے دو بعض نے کہا نہیں یہ اپس میں باتیں ہو رہی تھی کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا اب تم یہاں سے چلے جاؤ اچھا اب یہ جو روایت ہے کہ حضور علیہ السلام نے آخری وقت میں آخری صلی اللہ علیہ السلام کاغذ کلم نہیں دیا یہ بہت بڑھا ہے کہ ترازعشیوں کا پہلے تو یہ بتایا یہ روایت ٹھیک ہے روایت تو ٹھیک بالکل اب اس میں کیا کہیں ہیں حضور علیہ السلام نے کہا کہ حضور کو تکلیف زیادہ یار قرآن کافی ہے اب ان کی لیت پر بھی حملہ کیوں کریں انہوں نے کچھنی تکلیف میں حضور شفقت حرما رہا ہے دین تو پورا کر رہی ہے مکمل ہو گیا آیتیں اتر گئیں اس لیے کیا لکھوانے کی سے یہ ان کا بھی حضور ہم مان سکتے ہیں کہ تکلیف یہی لفظ کہنا کہ آپ پہ تکلیف زیادہ ہے قرآن ہمارے لئے کافی ہے مگر اللہ ما خود مانتے ہیں کہ دینا بہتر جب آپ نے کہا تھا تو دینا ہی اٹھا تھا اس حضور میں اتنی جان ہے جان کوئی نہیں کیونکہ اللہ کے رسول سے زیادہ کون جانتا تھا قرآن کافی ہے یا نہیں کافی پھر اگر اسی طرح ہوتا ہے کہ انہوں نے کہا تھا دوسرے بھی ان کے ساتھ مل جاتے راضی ہو جاتے لمبا جگرانہ کرتے پھر یہ بات جب دو پارٹیاں ہوگی ایک کہنے لگے جو حضور کہتے ہیں ایک کہنے لگے جو عمر کہتا وہ تو پھر اتنا جگرے کے شعور بڑھ گیا شعور بہت ہوا اور آواز میں بہت زونچی ہوگی پھر حضور نے جو فرمایا کہ نبی کے سامنے یہ جگرہ کرنے کا حق نہیں کا کومت اٹھ جاؤ جہاں سے اس سے بات درہ خطرناک بن گئے آپ نے کہا نبی کے حصے انہیں یہ جگرہ کی اور ہمارے لئے پریشانی کی بات ہے نا اب قرآن مجید میں آتا بھی ہے کہ نبی کی آواز سے آواز اُنچی نہ کرو ورنہ تمہاری نیکی اضائے ہو جائیں گے جی بلکت جی تھی جہاں شدانے کے لئے مولانا شبلی نمانی نیال فروق میں یہ راستہ اختیار کیا کہ اس حضیث کا انکار کر دیا جائے کہ اتنا اہم واقعہ مگر صرف ابن عباد بیان کرتے ہیں وہ چھوٹی عمر کے کسی اور نے یہ بیان کیا اس طرح کے قرینیں بنا کرنا انہیں چاہا کے جہاں چھوڑا لیں مگر یہ دیوبان دور ہے کہ حضیث صاحب اٹھ کھڑے ہو بریلی ایک صحیح حضیث کا تم انکار کرتے ہیں وہ اس نے کہا صحیح ہے تو فردی حضرت عمر کو بری کرو کسی حضارت میں لے جاؤ کیس یہ کہ آخری وقت پیغمبر خواست دار کرتا اور خواست بھی اتنی مبارک ہے اگر تم ایسا کرو گے تم میں جھگڑے نہیں ہوں گے اختلاف نہیں ہوں گے تو جب ابن عباس رجی نے یہ مزاہد بیان کی تو بڑا روئے جب پوچھانا آج کون سا دینے لوگوں نے کہا جو مرات تو اتنا روئے حضور نے یہ کہا تو وہ نے شور کر لیا اور اس شور کی ویعہ سے آپ کے رستے میں ذکاوت ڈال دی تو لکھنے میں روڈاٹ کہا دیا اور یہ جو کچھ اب تم بہت رہے ہیں جنگ جملل سکینی سارا اس کا بدبا اگر اس وقت تم لکھنے دیتے تھے یہ ہاتھ مرا کیوں ہوتا